جاوید اقبال صاحب بھی جڑ چکے ہیں آپ کا بہت بہت سواگت ہے اقبال صاحب ہندوستان میں بہت شکریہ بہت شکریہ میرا سوال یہ ایڈمیرال صاحب کی کیا یہ سائی نے فلمیں بنانی شروع کر دی ہیں کیا یار آپ لوگ جو ہیں اس میٹر کو وہ یہ بچوں جوانوں کا میٹر ہے آپ کیوں پریشان ہو رہے ہو اوہ بھائی اگر پہلے راون جو ہے وہ سیتا کو اٹھا کے لے جاتا تھا تو آپ سیتا اگر خود راون کے ساتھ چلی گئی ہے تو یہ آپ کی بڑی جویت ہے بھائی لیکن ذرا آپ دھیان سے رہی ہے یہ آئی ایسی نے نہ لانچ کی وہ ارے کہاں رامار میں پہنچ گئے پاکستان میں رام نہیں ہو سکتے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ذرا اتیار سے لیے یہ ایڈمیرال صاحب پاکستان میں رام نہیں ہو سکتے میں نے کہا ہے کہ یہ تو بڑی خوشتی کی بات ہے آپ سمجھئے اس بات کو میں سمجھ گیا میں نے کہا کہ یہ تو بہت بڑی جیت ہے بھائی کیا آپ نے یہ ماں پر مہنگاؤں کی حالت کر رکھئے پچھلے دو دن سے ڈیبیٹ کر رہے ہیں اور آپ کے یہاں کی پتکاروں نے آپ کی درجیاں اڑا کر رکھ دی اوہ اڑانے دو درجیاں یا تم لوگ کشویر میں بھی اڑا رہے ہو درجیاں مسلمانوں کی بھی اڑا رہے ہیں آپ دیکھیں یہ موضوع پہ ہم تو آپ کو مبارک بات دینے آیا ہوں میں کہ بھائی آپ کو جیت ہے کیونکہ ہمارے تو یہ سارے ہندوستان کی لڑکیاں پتھانوں پہ مرتی تھیں تو اب اگر جو ہیں یہ جو سیتا ہے وہ راون کے ساتھ خود چلی جائے تو یہ بڑی جیت ہے بھائی آپ جشن مناؤ کلنل آرسن سنگھ ذرا ان کو بتائیے کہ پاکستان میں آیودیا کی کلپنا نہیں ہو سکتی جو حالت وہاں پر انہوں نے بنا کر رکھی ہے ہندووں کو تو چھوڑتے نہیں ہیں پاکستان میں رام ہو نہیں سکتے جواب ہے نہیں کہ آئی ایسائی نے فلمیں بنانی چروع کر دی ہے جس کے پاس خود کا گھر نہیں وہ زمین بیچ کر گہنے بیچ کر ہندوستان آئے دبائی آئے اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ جوانوں کا مسئلہ ہے کلنل آرسن سنگھ سنیے ایڈمیرل صاحب آپ ہی کی پروفائل کے ہیں آپ آ رہے ہیں نا آپ کو بتا ہے ایڈمیرل جعوید صاحب کو میں مبارک باگ دیتا ہوں اور کی اتنے سال گزر گئے کم سے کم تین چار جنریشن تو ان کو ہو گئے مسلمان بنے ہوئے ان کا ساتھ ان کا ساتھ تیسرا ہی جنریشن ہے لیکن آج تک رامائن نہیں بھولے ہیں آپ یہ کمال کی چیز ہے یہ کمال کی چیز ہے ایڈمیرل صاحب سن لیجئے کلنل آرسن سنگھ دوری بہت ہے ہم آن لائن ایک دوسری کے سامنے دکھ رہے ہیں ایڈمیرل صاحب لیکن دوری بہت ہے آواز آور لائپ کرے گی تو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا تو ایک بار سن لیجئے کلنل آرسن سنگھ کو پھر جواب دے دیجئے گا دوسری بات ایک تو آپ اپنے پوروج کو نہیں بھولے ہیں رامائن کو نہیں بھولے ہیں سب سے بڑی بات ہے دوسری بات ہے کہ یہ مہلا بھی جو آئی ہے یہ بلکل شدھ سنسکرٹ شدھ سنسکرٹ کے جو ہندی کے جو ورڈ سے وہ یوز کرتی ہیں وہ بھی نہیں بھولی ہیں تو پوروج بھی آپ کے ہندو سنسکرٹ بھی آپ نہیں بھولے ہندی سے بھی ہوئی واسطہ تو یہ جو اردو کا فروڈ جو آپ لوگ چلا رہے ہیں یہ 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 الگ بات جو میں کہہ رہا ہوں بھائی یہ اردو تو یوپی سٹی بی میں بنی تھی ہم نے کہا فروڈ بھائی ہم تو ہرک بھائی ہمیں اردو 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 کے نام پر تو آپ کے ملک کے دو ٹکڑے ہو گئے چلیے وہ بات دوسری میں کہہ رہا ہوں میں اردو رامائر ان پر چرچہ نہیں کر رہا لیکن کرنل لارسن سنگھ ایک نہیں کئی ساری بجائے ہیں سیما پر شک کرنے کی گیر کارونی طریقے سے پرمیج دوبائی جانا کم پڑی لکھی اتنا سمارٹلی بولنا میڈیا کا اتنا کانفیڈنٹلی سامنا کرنا آپ آپ جس سندھ علاقے کی بات کر رہے ہیں پہلی بات پہلی بات کی اس طرح کی ہندی سندھی بولتے ہی نہیں ہے پاکستان کے ان کی ان کی ان کی جو ان کی بھاشا کا جو لحظہ جو ہے وہ بالکل الگ ہوتا ہے دوسری بات کیا ہے کہ کوئی دنیا کا آدمی نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ یہ پانچویں پاس ہے تیسری آپ بتائے کہ ایک پاکستان میں کون سی مہیلہ ایسی ہے جو کی اپنے پتی کے رہتے ہوئے اپنا جوین بیچ دے لینے پاکستان ایک اور عاشق تھا پاکستان ایک اور پریمی آگیا ہے کرنل آرسن سنگھ اسامنا میں ان کا اب گجب اسی تھی ہے وہاں پر پریمی بھی اسامہ ہوتے ہیں پاکستان میں پریمی بھی اسامہ ہوتے ہیں وہ کہہ رہا ہے اسامہ کی یہ تو کئیوں سے پیار کرتی تھی اور یہ آگئی مجھ سے بھی بادہ کیا تھا اس نے شادی کا میں آتا ہوں اس پر چرچہ کروں گا